جب کارون کو میرے اللہ نے زمین میں دھنسایا جب کارون زمین کے چوتھے طبقے پر جا پہنچا تو وہاں کی مخلوق نے پوچھی لیا او میان تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا تجھے اتنی مل رہی ہے کہ تو دن بدن زمین کے اندر ہی نیچے ہی دھستا چلا جا رہا ہے کہنے لگا زکاة نہ دینے کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مجھے اتنی سزا مل رہی ہے کہ میں دن بدن زمین کے اندر ہی دھستا چلا جا رہا ہوں جب اس نے اپنی زبان پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جب کارون کی زبان پر موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے اور زکاة نہ دینے کی وجہ سے مجھے اتنی سزا مل رہی ہے کہ میں دن بدن زمین کی اندر ہی نیچے ہی دھستا چلا جا رہا ہوں جب اس کی زبان پر موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا تو میرے اللہ نے فرمایا فرشتو کارون کو اور نیچے نہ جانے دینا یا اللہ کیوں فرمایا تم نے سنا نہیں ہے کہ اس کی زبان پر میرے نبی کا نام آ گیا ہے کارون کی زبان پر میرے موسیٰ کا نام آ گیا ہے اور بندہ میرے نبی کا نام لے اور میں اور زیادہ عذاب دوں یہ میری رحمت گوارہ نہیں کرتی فرشتو کارون کو اور نیچے نہ جانے دینا اور زمین کے اندر نہ دسانا بس اس کو یہی گھماتے رہنا اس کے لئے سزا اتنی ہی کافی ہے اللہ اکبر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کارون کی زبان پر اگر موسیٰ کا نام آئے تو اللہ تعالی عذاب میں کمی فرما دیتا ہے ہم تو اس پاک نبی کا نام لینے والے ہیں جو موسیٰ کا بھی رسول ہے